نمسکار دوستو پراک سوریہ چینل میں آپ لوگوں کا شاکت ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایوپی بوئیڈ کا ریجلٹ ہائی سکول اور انٹر کا ریجلٹ چناؤں میں ڈیوٹی کی وجہ سے لیٹ اب کب آئے گا ریجلٹ ان سارے ڈیٹیلز کو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک سسکرائب سیئر اور بیل آئیکان جرور دبائیے کے دوستو تو دوستو ایوپی بوئیڈ ریجلٹ کا چناؤں کا سایا ایوپی بوئیڈ ریجلٹ پر چناؤں کا سایا تو چناؤں ڈیوٹی کی وجہ سے ایوپی بوئیڈ کا ریجلٹ اب تھوڑے لیٹ آئے گا ایوپی بوئیڈ کی تیاریاں ان دنوں تیجی سے چل رہے لیکن ریجلٹ جاری کرنے کی ڈیٹ فیلحال کلیل نہیں ہو سکی یہ بوئیڈ ریجلٹ جاری ہونے میں دیری کی سمبھاؤں نہ بڑھتی جا رہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ لوگ سباہ الیکسن ہے بوئیڈ کے کرمچاریوں کی بھی چناؤں ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے جس سے بوئیڈ پر ایچھا کا ریجلٹ تیار کرنے کے لیے کرمچاریوں کی سنگیاں میں کمی ہو رہی ہے اس قرآن بوئیڈ پر ایچھا کا پڑی نام پورو نردھائیت اپریل کے دوسرے سبتہ کے اسطحان پر آگے بڑھانے کی سمبھاؤں نہ ہے دوستو یہ ریجلٹ اپریل ماہ کے دوسرے سبتہ میں نکلنے مانا ہے لیکن اب بوئیڈ کی ادھکاریوں کا الیکسن کو کچھ بھی کھل کر بولنے کو تیان نہیں ہے تو کب آئے گا ریجلٹ ابھی کلیر نہیں ہو سکا ہے تو چھتری کاریالوں میں کرمچاریوں کی ڈیوٹی لوگ سبہ چناؤں میں اپی بورڈ کے بیبین اچھا بیبین چھتری کاریالوں میں کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگائی گئے ہیں اس میں میرٹ بریلی سمیت ان چھتری کاریالیں ساملے ہیں اس بارے میں بورڈ کی سچیو نینہ سیریواستو نے بتایا کہ الیکسن میں ڈیوٹی لگانے کے کاران کرمچاریوں کی کمی ہو رہا ہے اسے ریجلٹ تیار کرنے میں سمجھ سے آ رہا ہے ایسے میں سمبھانا ہے کہ ڈیٹ آگے بڑھ سکتی ہے پھر بھی بورڈ کی طرف سے ہر سمبھ پریاس کیا جا رہا ہے کہ پی بورڈ کا ریجلٹ پہلے سے ہی کی گئی پلاننگ کے انصار گھوسیت کی جائے دوستو یہ ریجلٹ اپریل کے دوسرے سفتہ میں آنے والا تھا لیکن چناؤ ڈیوٹی کی وجہ سے اب یہ ریجلٹ تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک سسکرائب سیئر اور بیل آئیکن